بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا لطف سی جی فرشتے آنوں تجنانوں حضرت آدم تو پہلے میں پیانا بڑا لطف سی حضرت آدم تو ایلہ مخلوق ہے سی حضرت آدم تو پہلے حضرات مخلوق ہے سی کیڑا پھنڈے خلال رہا آم امزینٹر نکڑ رہے ہیں اور میں پیانا حضرت آدم تو پہلے ہمیں مخلوق ہے سی کئی بندے پہ سوچ دیں پھنو رہا بھی ایسی اللہ دیو بندے ہو حضرت آدم علیہ السلام تو پہلے جن ہے سا تے ملائکہ بھی ہے سا لطف دی زندگی سی جیڑے بڑے اللہ نے اعلان کی تینا کہ میں آدم بنان لگا ہوں تے فرشتے آنکھ ہے رہنی دیو ہمیں لطف ہی ضائع ہو سبحان اللہ میرے لفظ سنے دے مزید زندگی ہے اسی توڑی بات پہ کرنے ہوں اسی توڑی تسبیح کرنے ہوں توڑی تسبیح ہو رہی ہے توڑی تقدیس ہو رہی ہے اللہ اللہ ہو رہا ہے بڑے لطف دی زندگی ہے اللہ نے فرمایا آپ لطف کے بعد مشکت شروع ہونے والی ہے انہیں لطف جو گزاریا جے مشکت لاؤ جی اللہ کیڑی کو خوب پٹانا شروع کر دیتا ہوں یا اللہ نے کوئی بلنگ شروع کر دی سیمت ہوتا ہے گھڑنا پہ ککھ بھی نہ اور مشکت بکھو خان کے کائنات نے فرمایا وَن فَائِضَ سَوَّيْتُهُ وَن فَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجَدِينَ جب میں اس کو درست کر کے اس میں اپنی روح پھونک دوں پہلی مشکت یہ ہے کس کے سامنے سجدے میں گئے جو پہلے سجدے تھے وہ مجھے تھے یہ سجدہ اسے ہے پہلے سجدے خالق کے سجدے تھے یہ سجدہ میری مخلوق کو سجدہ ہے میرے سجدے میں لطف ہے اس کے سجدے میں مشکت ہے اے صدق جوان اس سے نہیں مشکت ہے اللہ نو مننا آسان ہے اللہ دے بنائے نو مننا مجھ کا بات رو بھائی میں پہلے اے مشکت ہے لطف سی ہونا کیسا نو لطف ہے جرین دے انو بناوائی نا اللہ فرمایا لطف دے دیرن انو پھر بتھے رہے بیکھے جے ہونا مشکت کی مشکت ہے فَقَعُوا لَهُ سَاجَدِينَ اس کے سامنے سجدہ کر دینا فَسَاجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلُّهُمْ عَجْمَعُونَا اللہ فرما دا تمام ملائکہ نے سجدہ کر دیا لطف لینے والوں نے اپنے آپ کو مشکت میں ڈال دیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے جو صرف لطف لیتے ہیں نا ابلیس جو صرف لطف لیتے ہیں اور مشکت میں خود کو ڈالتے نہیں وہ ابلیس ہوتے ہیں اللہ فرما دا تینوں کیوں ہے وہ ساگر میں انتہ سمجھ نہیں آئی کیوں آئی انا خیرم منہو میں اے دے تو بہتر ہوں میں اے دے تو بہتر ہوں فرما جنہا سوچ جانتے ہیں محنت گیتے ہیں اور بہت اچھی گل سی میری اتعاد کر جانتوں اتعاد کر جانتوں تو چنگا رہی دوں انا خیرم منہو اوڈے آکھنڈی دیر سی کہ میں اے دے تو بہتر ہوں اللہ فرمایا کہا اللہ فا خرج منہو اے تو نکل جا فا انہا کا رجیمن تو راندہ درگاہ ہے و انہا اللہ کا لانتی الہ یوم الدین یوم قیامت تک تو جبے میری لانت ہے میری میری حضرات جدو لانتا کرنا رہے کوئی نہیں سڑھون دے وہ دو اللہ آپ گردہ سی سبحانہ بندے سمجھ دیں کہ ایسا کسے لانتی نو لانتی نا آکھیا تک خورے ہو بہتر ہو جائے گا نا لانتی تے اللہ آپ دو تے کاما لٹکا کے کر دے نا نمازہ روزے تے نہیں ہوتے ذمہ دو کام ایک درود وڑھنے تے درود آ پڑھنے ایک لانت آنے تے لانت آ اس واسطے کے بندے آنے تے کی بگڑے بندے پہنے کسے لانت آنے تے درود آنے تے درود ہی نا پڑھنے تے لانتی نا رشتے داری کار لین تے انہوں منجیتے باہر لین اللہ فرمائے دا تُسی موج کرو اے دو اے کام میں آپ کرنگا درود وڑھنے تے درود بھی آپ پڑھنگا لانت وڑھنے تے لانت بھی آپ تے اللہ نے لانت کہا دیتی تے ہن جی کی ہوئی ہے فرمائے دا لانتی ہوگئے دیکھنے لگاو جنہا انہیں میں سجدے کی تے نے فرمائے جو ساڑے آنکھیں نا کوئی لگ گیا سی سارے لطف کھول انہیں بڑا عابد بڑے آنس ہیں تے بڑا ساجد بڑے آنس ہیں انہوں لطف سیئے کہتے چھے اے کملا شیطان چھے کہ میں قصص علم بیاج پڑھے ہیں اپنی آنکھانال کہ اے ممبر تبیہ کے واز کرتا سی شیطان جن سی تے ملائکہ پچھے تھلے بیٹھے ہم دے سان میں نا ملائکہ تھلے باکے تھے ممبر تباکے اس جن کو واز سوندے سان ایڈا آلم سی اور جنہوں فرشتیاں ممبر تبایا سی آلم سی تبایا سی اگو تجھے سویدیوں پر بھی آلم ایڈا اللہ نے پہ بیعث کرتا سی جاہز تا نہیں سی سارے اٹھاؤ یار اللہ نے پہ اندھا میں بیعث تر نہ کرنا مہد تو بہتر ہاں تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا آگ روشن ہوتی ہے تُو نے اسے مٹی سے پیدا کیا مٹی روشن نہیں ہوتی تُو ایک روشن ایک انہی مٹی اگے پہ چکا نہیں اللہ فرمائے لانتی ہے تُو وہ سکر میں گالکی اتیت میں لانتی ہو گیا ہوں اللہ فرمائے جیڑا حق نہ بیعث کرے نہ لانتی ہوں اے جیڑا سچے نہ بیعث کرے شکریہ جیڑا سچے لی اطاعت نہ کرے اگو بیعث کرے اور لانتی کی نوان دن اوہ ساں کیا تھے وہ جیڑے مزے ساڑ میں برطے بین دیتے جیڑے سوال ساڑ فرمائے لطف لیا نہیں مشکت نہیں ہوں کتی ایدھروں پہ دیکھنا ہم نے ایک جملہ کہنا لگا حضرات اللہ کی عبادت میں سجدہ کرنا یہ لطف ہے اللہ کے بنائے ہوئے کو جھوک جانا یہ مشکت ہے بڑے بندے لطف لین دینے پہن صدقہ جامعہ صدقہ جامعہ مشکت نہیں کرتے لاؤ جیڑوں وی لطف دیکھو یہ لگا ہے اللہ دی تاریف کرنا اللہ دی تاریف کرنا میں ایک لطف ہے ہے نا لطف ہے بندے نبی دینات پڑھ دینے 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 پ لطف نے جیڑا بندہ درے کنٹے کھلو کے حمد پڑھ دے منقبت پڑھ دے مولا علی دی سیدھا پڑھ دا مولا علی دا ناد پڑھ دا رسول پاگ دی وہ بندے دا حق بندہ پھر جنہیں لطف لے آئے مشکت بھی کرے مشکت ہی مشکل ہے عجر ویسے بولو بولو جاو ایک بچہ بولے عجر جدو ملنے مشکت دا ملنے بہت شکریہ جنہیں بندے کارٹور گیا ساڑنا مشکت تو ہی گیا ساڑی ہو نبی نے جانا جدی لطف ہے نبی نے جانا نبی دی مایت سفر کرنا ایک لطف ہی لطف سی مشکت ہی لوڑ پہ یہ صرف حسنیندہ بابا رہت مشکت تو پیڑیا نہیں پیڑنا لطف لے آئے اور گلے اور مشکت کرنا لگا جا جا جی پھر لطف لے سجدہ نہ کر کے کالا ربی سواد لینا اے میرے رب تعریف کی تیسی رہت کیا کیا سو لوگان دے رب کے میرے رب ربی دا میرے رب یہ دا مطلب لطف لے رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں اے میرے رب فانصر نہیں مجھے مولت دے یہ دا مطلب بے بھی جاندہ سی اے مولت دے وے تلب دیئے اے نا دے وے تلب دیئے پھر تعریف ہی پہ کردہ پھر تو قادر متلک ہے مجھے مولت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ دا مطلب ہے قیامت دا بھی ذکر پہ کردہ ہے لطف لطف پھر اندھے کالا فابی عزتی کا مجھے تیری عزت کی قسام سواد ہے تو میرا رب ہے تو قادر متلک ہے قیامت تک مولت دے تو دیویں طلب دیئے تیری عزت دی من قسم تعریفہ کردہ ہے کردہ ہے لطف لے لے کے تعریفہ کردہ ہے تے مشکت دا سجدہ نہیں کردہ اللہ فرمائے تیرے تے لعنتیں میں کہہ اللہ کو پچھلیا نمازہ فرمائے جدو میری لعنتوں دیئے جدن پچھا جو کی تعویز آیا ہو جائے صدقہ جانا جدو لعنتوں دیئے ایسی شاہر میں ماضی نویں کھا جاندی ہر شاہر دی غائب ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے جہنمیت لعنتی ہے میں کہہ اللہ بجا کیے آواز آئی اے تعریف کر کے لطف لے دا ہے اطاعت کر کے مشاکت نہیں کردہ ایدا مطلبے جڑا تعریف کرے فرمائے نری یا تعریفہ کردہ ہے میری یا تعریفہ کردہ ہے جنہوں میں آنا انہوں نہیں مندہ اے مشاکت ہے جنہوں میں آنا انہوں من اللہ دے بندے تاریفہ اللہ دیا کردہ سی جنہوں اللہ منوانا چاندہ سی انہوں نے زیمندہ میں بندے ہوئے کہنے ساری ساری رات نبی دیا نادہ پڑھ دے رہے ہیں نبی جنہوں منوانا چاندہ انہوں نہیں بن حضرات ناد پڑھنا لطف ہے ولا آیت کو مننا مشاکت ہے میرا خیال ایک اور آیت پڑھ لی قلب صاحب نو ٹائم دیئے اتوار ہے ایک بندہ منوان دے پڑھنا سیوا سے کہا اتوار ہل دن تو چھوٹی کر رہے ہیں سارا جان جو چھوٹی کر دیا اٹھان دنا بات تو ہی اتوار ہل دن چھوٹی کر رہے ہیں مہتن میں کیا کے اوہ سے کہا کم از کم احیت ہے دادا کنٹہ پڑھ کے جاوانگے نا تم کنٹہ ڈیڑھ کلو جانا اتوار نو ملسان زیادہ ہوں دیا نا تو چھوٹی کر رہے ہیں میں کیا تو لطف لیا دے میں مشاکت کر دوسری آیت میں جیدہ پڑھنا جی تعریف کرنے والا لطف لیندہ ہے لیکن اطاعت کرنے والا مشاکت کر دے لطف لینا اور ہے اے مثال دے 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 جنہوں خندک پر پڑھ دے سرنا سوابہ کر رہا ہوں تو بڑی میندہ کھا مسیح مشاکت دے کھا چلو یارا مشاکت دا کھا مسیح پتھرد بچوں پوٹ کے تے خندک پوٹنی سی جتو کوڑا چھاڑ مار کے اندر نہ ہوئے بابا کھا مسیح حضرت سلمان نے مشورہ دیتا سی جدہیں مشورہ آتے پیغمبر عمل کرے انہوں سلمان آتے حضرت سلمان نے مشورہ دیتا کہ یارسول اللہ ساڑھے علاقے جدو بندے تھوڑے ان دن تے حملہ آور سخت ہوئے تو پھر ایسی خندک کر لینے یا بچ اقبال دے رہے ہیں یا پانی سوڑ دے رہے ہیں جو بھی ہے لمبا کھال تاکے اندر ہر پاسے وہ بندہ نہ آسکے ہیلی کپٹر تو دے ہوں دے کوئی نہیں سانا آونا دے کہا رائے رائے سے وہ مشاکت پہ کر دے سانا سارے صحابہ وہ جدہ کوئی نبی ہوں دے سانا وہ قدال تھلے ترکے تھے نبی لو صلاة و السلام علیکہ یارسول اللہ صدقہ امی و ابی یا حبی و اللہ وہ سلام کر دے لو تو فاؤں دے ہر صحابی لو تو فاؤں دے تو ساں کدھی پرانے سمانے پٹھے کو آپ کترے ہونا موٹر دے نہیں اور اب پرالی کتری دی سی نا وہ دتھے لانا کدھی نہیں تھکیا اللہ دے فضل نا اب پرالی دے پیچھے کاکشا کے نہیں آجاندے جڑی اگر کتری جاندی وہ کاکشا کے چکٹ دے سا وہ جدوں کٹے لینا وہ جڑا گے لگا ہوں دا سی نا وہ اندازی کھلو آجا ہوئے کاکشا کے تو پرکھا تو آڑی کیا بات تو آڑی سنن دی کیا بات ہے کدھی کاکھ تو انہوں ہی دیس دیسے جڑا مگر لاندہ ہی دتھے لیکن وہ جڑا مسکین سی اگے لگا وہ اندازی اصال آپ پرالی صاف رہندی ہیں اتنے دو فیادے ہوں دے سامنے ایک دے پرالی صاف ہو جن دی دے دوسرا سانے وہ جدے کو نبی آئے نے نا وہ کئی تھلے تر ہی قدار صدقہ امی وابی السلام علیکہ سبحان اللہ یہ شکریہ ایک بندہ ہے جدہ نا امارے یاس ہے وہ دیکھو نبی آئے تو نبی کھلوتے رہے تو وہ وقت تک لگا اور کسے بندے دے سے نبی پاک کھلوتے نہیں وہ نہ پتا ہے وہ سگر سلام کر فرمائے انہوں نے مشکت کا حکم دیا ہے میرے نبی نے مشکت کا حکم مشکت کرنا لے دی ذرا شان بیکھنا پیغمبر نے موڑے تو چادر لائی ہائے ہائے پیغمبر نے ہوتے تو چوتوڑ چاڑی ہوتی کنڈ تو مٹی پائی زی تو مٹی چاڑ گے پیغمبر فرمائے نے افسوس ہے امار تجھے ایک باغی گروہ گتن کر دے گا انہوں نے پتا لگا جائے پیغمبر کڑو داد تحسین لطف تو زیادہ مشکت نہ روصول ہوں دی بہت شکریہ بہت مہربانی میں مشکت کنہ ٹائم ہو گیا ہے اچھا جی مشکت پہ پڑنا لطف لینا تو انہوں نے پتا ہے جنہیں تعریف کرنا لینے تعریف جو بڑا لطف ہے ہونتے لطف میرا خیل پہلہ تعریف مونا لندی سی انہوں نے تولنا شروع ہوئی وہ تعریف دا سوادی ہے نا جو میں ہوں دا پیا اصل کہا لے نہیں ایران چی تو لبجد ہے تو کوئی اندار آرہا کے چی تو لبجد ہے ایران ایران چو جنہیں مسئلے تے فتوے ہوں دے اوہ نہیں کہتی کس ہے منہ میں پیانا ایران چو میں فتوے بغا دینا مسئلے بغا دینا جے تے ایران دا فتوہ کو من گیا تو لبجانا رہا تے میں اتھے بے جنگ ایران دا فتوہ میں بغا دینا اے جائز ہے مہراک دا فتوہ بغا دینا علماء دا کربلا دا مشہد دا فتوہ بغا دینا پہ اے دین چی جائز ہے پہ اے دین چی نا جائز ہے جے کو من گیا تو میں نوزہ سہجے صرف تو ہی لب گیا ہوتا ایران چو مطالعہ اندار تے راک جو ٹولنا ہے اندار تے ہی سارا دین ہے ایران دا مطلب ہے لطف واسطے بندے کر رہا ہے اے اللہ دے بندے مشکت واسطے کرو اصل کہاں نیرے ٹول دی نہیں آج تھے مجلے سے چی سادہ سگڑ دی اجازت دے شڑی ہے نا تے پکا بھی کسے تھے ہی پیڑا ہے اے سادہ تو روکو اے دا تکر دو سپا بھالنا ہو بے اے نیرے ٹول دے گا لائی تے اوڑی اوڑی جدو تساں بجا کے امام کا ٹانچٹ ٹول پلو سنو آکھے نا جتیلہ کے آو او نا گھڑا جان نا یا توانو اس جتا ٹول دے باجہ باجدہ باجدہ بجتیلہ نا مطلب کی یہ دا مطلب ہے تکر دو سیسا آپ ہی دینے نا میں تے اعلان ایک دوں تھا کہا رہا ہوں اوڑ کسے بزرگ دا بیڑا گھرک ہوئے ہیں جیسا آگ شڑے ہیں پر جیسے منائی دا سنی دا نہیں میں کہا جنہیں سننا ہوندہ میں نو مگوالیہ کرو جنہیں منانا ہوندہ میں نسہ دے منا لو جو میں دل کر دا جو منا اور تسی منانتے آئے اور سننتے آئے ہی نہیں میں علمدلہ زندگی بھار شبیر دی بارگاچ جدوں حاضر ہوئے ہیں مجلسوں میں یا جشنوں میں میں قرآن لے کے حاضر ہوئے ہیں میں سادھ لے کے حاضر نہیں ہوئے ہیں خاندان تے ہوئے یہ جنہ دے فضائل بھی پڑھنے جائے جنہ دے مسائب بھی پڑھنے جائے لطف نونا نہ رکیا جائے اے اوڑی اوڑی اے اوڑی اوڑی باتا جاندہ ہے خدا دا نا جائے نہیں باتا چھوٹی برائی نو روکی دیں امام بارگاچ تو لے ان تو روکو بندیاں نو برنہ کام خراب ہو جائے یہ جڑا بچہ بڑے تھے چڑھ دا ہوئے نو بڑے تھے ان جڑا سیاڑا بندہ آن دا ہوئے تھلے ہوئے وہ آن دا نہیں مہتا دلی چلا وہ پاوے نہیں چڑھا تو بڑے تو پیشاڑ جا وہ آن دا میں چڑھن نہیں لگا وہ آن دا اور چڑھن چھاڑ پیشاڑ کرنٹ بھی تے آسکتی ہے بچوی اوہ نیک جی جس وڑے نو ہاتھلان تو منہ کی تھے کئی پچھے بے کے حقہ دیواری لاکھ بلے شہرہ صدقے جاما جی جس پیڑی گلتے داد دتی ہے مروا کے چھڑے گا جس پیڑی گلتے داد دتی ہے مروا کے چھڑے گا تارا ہوتانے پر انہیں آگ خیرہ بلے شہرہ خیرے کوئی نہیں ہوندہ خیرے کوئی نہیں ہوندہ اے ہو جا باپے نانا ہوندے یزید نے کتا ہے ممبر رسول تے آو گنجائش نہ دیو بس یہ نہیں کہا لے گنجائش ہی نہ دیو نہ رکو اس گل نو جنہی میں نہ ٹولتے پہ کردن نماز تے گدی نہیں کیسے کی تھی تگو دو کرو یار کام اس کام یار جناب اندہ نماز نہیں پڑھ دا روزہ نہیں رکھتا تو ہم کوئی آج تکینا تے اللہ دین منواندہ تیسے انہوں نہیں لیکن کام اس کام اہل بیعت دے ذکر مبارک جے اہل بیعت اتحار دے ذکر آلوی بچے کام اس کام لوس چیزان تے نا نا یار استعمال کرو کی کر دے اب ترزان دا روڑا بنے آسی چلو ترز تے کسے پڑھ لئی انہوں ترزی دے نار بن دی ہو بھی لے کے انہوں نے جے مہربانی کرو انہی گلت تشخص قائم رکھو امام بارکاد قدس قائم رکھو امام بارکانویں جدہ کر جڑو بیگانہ بندہ بھی سوچ کے اندر آئے کہ انہ دی مہربان گائے ہونا انہ دی مہربان میں تے گرجے جوتی لاک گیا گرجے بچ میں جوتی لاک گیا میں کے ایک دن گیا سا ہیسائیان ہوں ساڑھے پینڈ ساڑھے دوست نے تے میں گرجے بچ میں جوتی لاک گیا ہونا تھا مقام ہے مقدس لیکن انہوں نے منوایا ساڑھا گرجے انہوں نے برائے ہی انجی رکھے ہی انجی تھوڑا جا خیار کر جل جلالہ موسیقی موسیقی سنوات ایک مرتبہ سارے حضر سلام اچھا میں ایک اور گال دست دیاؤ نماز ایک لطف ہے پڑھ کے بے حلو دلت نماز ایک لطف ہے جب وہ بندہ دو رکت نماز ہو دی بارگاہ جب پڑھ کے اٹھ دا نا اندر ایک لطف ہوندہ ہے پڑھ کے بے حلو کسے وقت پڑھ کے بے لوں لطف ہے ایک لطف ہے لیکن حلات دے بے کہ اس لطف دے پیچھے بھی مشاکت ہے روزہ لطف ہے جنہا سواد روزہ دار نو شام ہوندہ ہے نا جنہیں نہیں رکھے ہوندہ انہوں نے صحیح بھی نہیں ہوندہ اور جنہا سارے دنے کھاکھنیاں کھاندہ پھر دا ہے انہوں کو بتایا افتار دے نیڑے بندہ بیٹھا ہو بے سامنے پانی رکھ کے تے اندر ایک لطف ہوندہ ہے کہ میں نو کسے ڈکے ہے لطف ہے یہ دے پیچھے بھی مشاکت ہے حاج دے پیچھے بھی مشاکت ہے لمحی بیاس نہیں کر دو ایک ایک جمعہ پڑھ دیں نماز ایک لطف ہے جیگہ بندے نیرہ لطف لے کر نکڑے مشاکت نہیں کیتی نماز دا بھی کوئی فیدہ نہیں ہویا کیونکہ لطف نہ لے لطف کی یہ کہ سارا پینڈا کھڑنا پایا نمازی ہے جی نمازی جیہ بندہ ہے وہ بھی ایک سواد ہے چلو وہ ایک بکھرا سواد جب اندہ تحریف کر دنے کہ پانچ باگہ دا نمازی ہے اے بھی لطف ہے مشاکت کی ہے امیدہ سنو انہ سلاتہ مقصد اچ مشاکت ہے مشاکت اچ مقصد ہے اے ڈی او کھی تے میں گھلے کوئی نہیں کیتی نماز دا یارک مقصد ہے کی انہ سلاتہ روزہ دی گھر میں نہیں کر دا جی مافی دے آئی وہ تو تک جاندہ ہی نہیں میں آئی تھے مقادل انہ سلاتہ تنہان الفہشائی والمنکر نماز روک دیتی ہے بندے کو برے کاموں سے اور بے ہیائیوں سے جو روک جائے وہ مشاکتی ہے پڑھنے والا لطفی ہے وہ جو نماز پڑھتا ہے وہ لطف لے رہا ہے اور جو برائیوں سے رک گیا ہے اس نے مشاکت کی ہے تو اساں سنیا ہوئے گا ایک کتاب ہے جیسے حضرت تعریف خطبات نے کئی علامات ہیں ٹھیک ہے کئی انتے ہیں نہیں ٹھیک لیکن انہوں نے بچوں ایک لفظ لوگ پڑھ دیں وہ پھر ایک لفظ دیں میں اُدھا بھی بیعث کر دینا اُدھے تو بھی میں اُدھی تگو دو کر کے دیکھے آئے انہوں کی یہ حضرت تعریف علیہ السلام نے فرمایا میں علی مومنوں کی نماز ہوں میں علی مومنوں کی نماز ہوں اُدھے تو لوگ کا اُدھا موقع مل گیا وزاحت نہ کرن دی وجہ تو اُدھا خیلاؤ جی اِنہوں کی تیاری نماز ہے اِنہوں کی لوڑے پڑھن دی ایک تَدُجھے ساڑھے بھی اِنہوں کی لوڑے پڑھن دی اِنہوں کی لوڑے پڑھن دی کہ علی جی دو نماز ہے تَبَس علی علی ہے میں نماز پڑھن دی کری لوڑے میں وزاحت کرنوں وزاحت بھی بندے تعانی کر دے کہ وزاحت ایک مشکت ہے ہاں صدقے جامان تو اٹھے سڑن تو صدقے بہت شوری ہے با میں بیانا وزاحت اچھے اوہ یار مشکت ہے میدہ سے نا کی مشکت ہے نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائیوں سے مسلح سے لطف ملتا ہے اور مسلح پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے تو لطف ملتا ہے گلی میں بیٹیوں سے نظر چھپا کے جانا مشکت کہتے ہیں کہ زیادہ تینوں تین سمجھ لائے مشکت ہے یہ دہمتب ہے لطف مسلح پہ ہوتا ہے مشکت گلیوں میں ہوتی ہے